اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا قدیم زمانے میں مملکت ایران بہت دور دور تک پھیلے ہوئی تھی جسے فارس کہہ دے تھے لیکن موجودہ دور میں اس کی عدود بہت سمٹ گئی ہے اب اس کی عدود اربع کی صورت یہ ہے کہ اس کے شمال میں ترکستان جنوب میں عرب اور بہیر عرب مشرق میں افغانستان و پاکستان اور مغرب میں عراق واقع ہیں نامور مورخ اور تاریخ دان تبری نے اپنی تاریخی کتابوں میں قدیم ایران کی تاریخ کو پیش دادی، کیانی، آشکانی اور ساسانی گویا چار ادوار میں تقسیم کیا ہے فردوسی نے بھی شانامہ میں انہی چار ادوار کا ذکر کیا پیش دادی اہد کا سب سے پہلا بادشاہ کے مرس تھا اسے زرد شتی مذہب کا آدم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے کوہ دماؤن کو دیوں سے خالی کرایا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ پہاڑوں میں بسے را کیا کیمورس کا ایک بیٹا سیامک بہت خلوت پسند تھا اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا تھا ایک دن وہ عبادت میں مصروف تھا کہ دیوں نے جنہیں اپنے ٹھکانے سے محروم ہونے کا غم تھا اس کا انتقام اس طرح لیا کہ ایک بڑی چٹان توڑ کر نیچے پھینک دیا جس کے نیچے سیامک دب کر مر گیا کیمورس سات سو سال کی عمر پا کر انتقال کر گیا تو سیامک کا بیٹا ہوشن اپنی قوم کا حکمران بنا شاہ نامہ کے مطابق یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے درخت کاٹ کر مکان بنوائے اور لوگ پہاڑوں کی غاروں کے بجائے مکانوں میں رہنے لگے اتیار بنا کر ان سے کیتی باری کا کام لیا بستیاں بسائیں شہر آباد کیے ملکی قوانین واضح کی اور عدالتیں قائم کی اسی وجہ سے اسے پیشداد کا لکب دیا اسی مناسبت سے یہ اہد پیشدادی اہد کہلاتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایران کے اسی اہد کی داستان بتائیں گے موسیقی سیامک کے بیٹے ہوشنگ نے تین سو سال حکومت کی اس کے بعد تیمورس بادشاہ بنا اس اہد میں زراد کو اور ترقی ہوئی تیمورس نے سب سے پہلے شاہی تخت بنوایا اس نے پھر دیوں پر حملہ کر کے انہیں قید کیا اس لیے یہ بادشاہ دیوبند کے لکب سے مشہور ہوا دیوں کو اس نے اس شرط پر ریا کیا کہ وہ اسے لکھنے پڑنے کا فن سکھائیں گے جس سے وہ ایک نہیں بلکہ کئی زبانیں لکھ پڑ سکے گا اس کی مدت حکومت میں اختلاح پایا جاتا ہے سال بی کے مطابق اس نے چالیس سال حکومت کی تیمورس کے بعد جمشید تخت نشین ہوا اس بادشاہ نے اپنے پیش رواؤں کی طرح نام پیدا کیا فارسی اور اردو عدب میں آج بھی اس کا نام زندہ ہے جمشید نے پہاڑوں کے ٹکڑے کٹوا کر چونہ بناوایا اور عظیم الشاہ نمارتیں چونے سے تیار کروائیں حاخہ منشی عہد کے جو کھندرات دریافت ہوئے تھے ان کے متعلق یہی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مارتیں پیش دادی عہد کے بادشاہوں ہی کی یادگار ہیں ظاہر ہے پہاڑ تراش کر عظیم الشاہ نمارتیں بنانا انسانوں کے بس کا نہیں تھا اس لیے ایرانی میتلوجی میں ہے کہ نمارتوں کے بنوانے میں دیوں سے کام لیا گیا جمشید کے حکم سے ریشم کے کپڑے بننے اور سینے کا فن ایجاد ہوا جمشید کا ذرو مال اور جاہو جلال عاروز تک پہنچا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت سنگدل اور خود پسند ہو گیا تھا چنانچہ اسی زم نے اس نے خدای کا دعویٰ کیا پس پھر کیا ہونا تھا اس کے سنگدلانہ سلوک کی وجہ سے ریایہ ناخش ہو گئی اور جگہ جگہ اس کے خلاف آوازیں اٹھی اور اسے اپنی تباہی کے اثار نظر آنے لگے تھے تبری لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت کو سات سو سال ہوئے تھے کہ مشرق کی طرف سے ایک بادشاہ حملہ ور ہوا لوگوں نے جمشید کا ساتھ نہ دیا اور اس لیے اسے شکست ہوئی اور جمشید دشمن کے ہاتھوں اسیر ہو گیا اس بادشاہ نے اسے آرے سے چوروا کر دو ٹکڑے کر دی اور اس کے وسی ملک پر مسلط ہو گیا اور اسی بادشاہ کی وجہ سے اسی کے خلاف ایران میں پہلا انقلاب آیا تھا اہل ایران اس حملہ ورحکمران کو بیوراسب کہتے ہیں جو اندر ماسک کا بیٹا اور سامک بن کیمورس کی نسل سے تھا اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا عرب اسے زہاق کہتے تھے جو اجدہاق کی بدلی ہوئی صورت ہے زہاق کے متعلق کئی داستانیں مشہور ہیں ان میں سے ایک کا ذکر سالبی نے کچھ یوں کیا کہ ایک دفعہ زہاق کو شیطان نے بھیکھایا کہ اگر تم اپنے باپ کو قتل کر دو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جمشید پر فتح پاؤ گے اور ہفتے اقلیم کے بادشاہ بن جاؤ گے زہاق شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور پھر جمشید کے ملک پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا ایک دن پھر شیطان باورچی کی صورت میں ظاہر ہوا اور زہاق سے کہا میں کھانا پکانے میں بہت ماہر ہوں مجھے اپنے پاس رکھ لیں زہاق نے کھانا پکوا کر امتحان لیا اور اسے ملازم رکھ لیا باورچی نے اس خوش اسلوبی سے اپنے فرائز انجام دی کہ ایک دن زہاق نے خوش ہو کر کہا کہ بولو تمہاری خدمت کا کیا صلاح دیا جائے باورچی نے کہا میں یہ صلاح چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے دونوں کندوں پر بوسہ دینے کی سعادت پہج دی جائے باورچی نے کندوں کو چوما اور اپنا جادو پھوک دیا جس سے اس کے دونوں کندوں پر دو کالے ساپ اگائے ہرچند کے ان ساپوں کو کٹا جاتا وہ پھر اگا تھے تبری کے مطابق اس کے کندوں پر ساپ نہیں بلکہ گوشت کے لوتھڑے ابر آئے تھے جن میں زخم تھے اس کے کندوں پر جو گوشت کے لوتھڑے ابر آئے تھے ان کے سر ساپوں جیسے تھے اس لیے عرب اسے زہاق کہتے تھے اور اہل فارس ازدہاق ان گوشت کے لوتھڑوں کو وہ اپنی کبہ سے ڈھانک کر رکھتا تھا اس نے ترہ ترہ کے علاج کرائے لیکن زخم ٹھیک نہ ہوا آخر ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ان زخموں کا علاج انسانوں کے مغزوں سے کرو دوسرے دن ایک انسان کا مغز نکال کر زخموں پر لگایا گیا تو درد میں کم ہی آئی زہاق کو اپنے زخموں کا علاج مل گیا اور اسی روز سے یہ معمول ہو گیا کہ گلی کوچوں سے دو آدمیوں کو پکڑ کر لائیا جاتا اور انہیں مار کر ان کے مغز زخموں پر رکھے جاتے یہ سلسلہ دو برس تک جائی رہا زہاق کی حکومت کو ایک ہزار سال گزر چکے تھے کہ اسفہان کے ایک لوہار کے دو بیٹوں کو حاکم اسفہان نے پکڑ کر زہاق کے پاس بھیج دیا بیٹوں کے قتل کی خبر ملی تو لوہار کو سخت رنج ہوا اور اس نے بدلے کا سوچا وہ شہر میں آیا اور زہاق کے ظلم و ستم کے خلاف عوام کو بھارا وہ اپنی ڈھونکی کو ایک لکڑی سے باندھ کر فضا میں بلند کرتا اور کہتا کہ یہ آزادی کا علم ہے جو لوگ زہاق کے ظلم سے رہائی پانا چاہتے ہیں وہ اس جھنڈے تلے جمع ہو جانے اس کے جھنڈے کو درفش کعویانی کہا گیا لوہار کا نام قوا تھا اور کعویانی اس کا ترجمہ ہے قوا کے اس علم کی یاد منانے کے لیے ساسانی بادشاہوں نے اپنے علم کا نام درفش کعویانی رکھا زہاق کا ایک سالار تھا دو انسانوں کے مغز حاصل کرنے کا فرض اس کی ذمہ تھا وہ اپنا فرض تو ادا کرتا رہا لیکن انسانوں کے خونے ناک سے اس کا دل مطمئن نہیں تھا اس لیے دو انسانوں کے بجائے وہ زہاق کو ایک انسان کا مغز پیش کرتا اور دوسرے انسان کو رات کی تاریخی میں آزاد کر دیتا جو لوگ بچ کر نکلتے اور پہاڑوں اور بیابانوں میں جاگزی ہوتے رہے کرد کہلائے قوا لوگوں کو ابھارتا رہا اور لوگ جوگ در جوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے گئے آخر قوا نے بپرے ہوئے حجوم کو ساتھ لے کر اسفہان پر حملہ کیا اور ہاتھ میں اسفہان کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس طرح شہر پر آزادی غواوں کا قبضہ ہو گیا اور ایران کی تاریخ کا پہلا انقلاب شروع ہو گیا قوا نے احواز کا رخ کیا یہاں بھی زہاق کے خلاف لوگوں کو ابھارا اہل احواز نے بھی اس کا ساتھ دیا اور یہاں کا حاکم بھی تہ تیخ ہوا اور شہر پر قبضہ ہو گیا زہاق اس وقت تبرستان میں تھا عوام کی بغاوت سے آگاہ ہو کر زہاق نے قوا سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا لیکن زہاق کا بدل لشکر اس کے سامنے نہ ٹہر سکا قوا فتوحات حاصل کرتا ہوا رے پہنچا اہل رے کو قوا نے کہا کہ اب ہم زہاق کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اگر ہم اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو ملک ہمارا ہوگا اور زہاق کی ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا میں بادشاہت کا خوان نہیں ہوں اور نہ ہی شاہی خاندان کا کوئی فرد اور نہ ہی بادشاہت میرے بس کی بات ہے تم جسے چاہو بادشاہ بنا لینا لیکن ملک کو زہاق سے بچانے میں میری مدد کرو زہاق کو بتایا گیا کہ جمشید کی نسل سے ایک شخص باقی ہے ممکن ہے کبھی یہ بغاوت کرے اور ملک کی حکومت اس کے ہاتھوں میں چلی جائے اس کا نام تھا فریدون اسی لیے زہاق کو اب فریدون کی تلاش تھی فریدون جان بچانے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا وہ تبرستان گیا تو زہاق اس کے پیچھے پیچھے تبرستان پہن گیا فریدون یہاں سے نکل کر رے پہنچا کبھا نے سنا کہ شاہی خاندان کا ایک فرد فریدون رے میں ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے فریدون کو تلاش کر کے علم آزادی اس کے سپرد کر دیا اور زہاق سے جنگ کرنے کو کھا فریدون نے لشکر کو منظم کیا اور کبھا کو سالار لشکر منایا ایک نہائی تھی خوفناک جنگ کے بعد زہاق کو شکست ہو گئی اور اسے اسیر کر کے کو البرز کی غار میں ڈال دیا گیا فتح کا جشن بنایا گیا اور فریدون کو حکمران تسلیم کر لیا گیا فریدون نے ایران کی حکومت سنبھالی تو سپہ سالار کا منظم بدستور کوا کے پاس رہا بیس سال کے عرصے میں کوا نے ملک کو دشمنے سے پاک کر دیا اس کے بعد فریدون نے اسے اسپان کی حکومت دے دی کوا نے دس سال تک اسفان میں حکومت کرنے کے بعد وفات پائی اس کی وفات کے بعد حکومت اسفان کوا کے خاندان کے افراد کے ہاتھ میں رہی وہ تمام جاگیرے جو کوا کو فریدون نے انام میں دی تھی بدستور اس کے خاندان کے افراد کے پاس رہی البتہ کاویانی جنڈا منگوا کر شائی خزانے میں رکھ لیا گیا اس کے بعد یہ علم تمام ایرانی تاجداروں کے خزانوں کی زینت بنتا رہا فریدوں کے تین بیٹے تھے تور، سلم اور ایرج تینوں کی تربیت میں فریدوں نے نہاد گہری دلچسپی لی آخر جب وہ تینوں بڑے ہوئے تو اس نے اپنی حکومت کو ان تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا ملک روم اور دوسرے مغربی مالک سلم کو دیئے اور اسے کیسر کے لکب سے نوازا مشرقی مالک جو ترکستان، خزران اور چین پر مشتمل تھے تور کو ملے اور مملکت کا مرکزی حصہ جس میں خوراسان، عراق، حجاز، یمن اور شام شامل تھے ایرج کے حصے میں آئے اس طرح اس نے ایک کو مغرب اور ایک کو مشرق کی طرف بھیج دیا جبکہ ایرج جو کہ سب سے چھوٹا تھا اس کو اپنے پاس رکھا رسمی طور پر تو وہ خود ہی بادشاہ تھا لیکن خزانہ، لشکر اور حکومت کا اختیار ایرج کو دے دیا سلم اور تور اس تقسیم سے سخت غیر مطمئن تھے اس لیے ان دونوں نے ایک لشکر جرار لے کر آزربائی جان گئے اور ایرج بھیج کر باپ سے اس غیر منصفانہ تقسیم کی شکایت کی فریدوں کو جب شہزادوں کا پیغام ملا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کرو لیکن ایرج نے جنگ کے بجائے صلاح کرنے کا ارادہ کیا فریدوں کی اجازت کے بعد ایرج ہزربائی جان گیا آمد کی اطلاع ہوئی تو اس کا خیر مقدم کیا اور اسے خیمے میں ساتھ لے گئے اور دھوکے سے اس کا سر کاٹ کر فریدوں کے پاس بھیج دیا کہ یہ ہے وہ سر جس کو ایران کا تاج پہنایا گیا فریدوں کو ایرج کے مارے جانے کا سخت صدمہ ہوا اور ایرج کے قتل کی خبر ملک کے طول و عرض میں پہنچی ایرج کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام منوچر رکھا گیا اس نے اس کی تربیت کے لیے لائق ترین اتعلیق مقرر کیے کہ وہ ہر طرح محضب ہو اور بادشاہت کے لیے لائق ہو سکے فریدوں نے اسے اپنا ولی اہد اور جانشین مقرر کر دیا فریدوں نے جس طرح ایرج کو بھائیوں کے مقابلے میں بھیجنا چاہا تھا اسی طرح اب منوچر کو چچاؤں سے انتقام لینے کے لیے تیار کیا جب منوچر بڑا ہوا اور مقابلے کے لائق ہو گیا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور کوا کے بیٹے کارن کو سالارے لشکر بنا کر لشکر کشی کی تیاری کی تور اور سلم نے سنا تو وہ بھی اپنا اپنا لشکر لے کر آزربائیجان پہنچ گئے بطیجے اور چچاؤں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے دونوں اطراف سے لڑائی شروع ہوئی آخر کار تور اور سلم دونوں نے شکست کھائی اور ان کے لشکر منتشر ہونے لگے منوچر نے چچاؤں کو اسیر کر کے ان کے سر کلم کیے اور فریدوں کے پاس بھیج دی اور اس طرح اپنے باپ کا انتقام لے لیا منوچر نے بڑے عدر و انصاف سے حکومت قائم کی طویل مدد گزرنے کے بعد تور کے خاندان سے ایک شخص افرا سیاب بن یسنگ بادشاہ بنا تو اس نے تور کے خون کا بدلہ لینا چاہا اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے منوچر کی مملکت پر لشکر کشی کی منوچر کو ان سے جنگ کرتے ہوئے کئی مقامات پر پسپا ہونا پڑا آخر میں منوچر تبرستان کے قلعے میں محسور ہو گیا اور پھر ان کے درمیان اس بنا پر صلاح ہوئی کہ توران اور ایران کے مابین سرد قائم کر لی جائے جسے کوئی عبور نہ کرے افرا سیاب نے سرد مقرر کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ منوچر کے لشکر کا کوئی تیر انداز کسی پہاڑی کی چوٹی سے تیر پھینکے تو تیر جہاں گرے گا اسی مقام پر سرد قائم کر لی جائے گی منوچر کے ایک تیر انداز جنرل آرش کا تیر اندازی میں اس دور میں کوئی سانی نہ تھا منوچر نے اسے حکم دیا کہ کوئی دماؤن کی چوٹی سے تیر لگائے آرش نے اس زور سے تیر پھینکا کہ یہ تیر پرواز کرتا ہوا دریا جھون کے کنارے جا کر گھرا اور دریا جھون کے کنارے تک منوچر کی مملکت کی سرد تسلیم کر لی گئی اور دریا جھون کے اس پار کا علاقہ افرا سیاب کی سلطنت میں شامل رہا کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ علاقہ ماورن نہر کے نام سے موسم ہوا جس کا مطلب ہے دریا پار تبری لکھتے ہیں کہ منوچر کے بعد اس کا بیٹا ابرا تخت نشین ہوا لیکن سالبی کے مطابق منوچر ایک سو بائیس سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا تو اس کا بیٹا نوزر تخت نشین ہوا نوزر کے اہد میں ترکستان کے بادشاہ افرا سیاب نے تبرستان پر حملہ کیا جہاں نوزر ٹہرا ہوا تھا ایران کے کئی بہادر افراد اس لڑائی میں مارے گئے آخر کار نوزر نے پسپائی اختیار کرنے کے لیے فارس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن افرا سیاب نے بڑھ کر اسے روک لیا دونوں لشکر ایک دوسری سے ٹکرائے نوزر کے لشکر کو شکست ہوئی افرا سیاب کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا جس میں ایران کا بادشاہ نوزر اور اس کے لشکر کا کچھ حصہ حصیر ہو گیا نوزر کو بلاخر افرا سیاب نے مروا دیا نوزر کی وفات کے بعد افرا سیاب کا ایران پر قبضہ ہو گیا اس کے بعد اس نے ایران کے بیشتر خزانے خالی کر کے توران متقل کر دیا اور بارہ سال تک بدستور اہل ایران اس کی ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ایرانیوں کے دلوں میں افرا سیاب کے خلاف نفرت کے جذبات مشتل ہوئے تو بعض عمر ایران سیستان کے مشہور پہلوان زال کے پاس گئے اور رے پر چڑھائی کرنے کو کھا جہاں افرا سیاب مقیم تھا زال آمادہ ہو گیا اور لشکر فراہم کر کے رے پر لشکر کشی کی لیکن کوئی نتیجہ برامن نہ ہوا آخر زال نے تجویز پیش کی کہ شاہی خاندان کے کسی فرد کو نوزر کا جانشین بنا کر اس کی تاج پوشی کی جائے اگر ایران کا کوئی بادشاہ ہوگا تو زیادہ لوگ ساتھ دیں گے کہتے ہیں نا کہ دوننے سے تو خدا بھی ملتا ہے تو شاہی خاندان کا ایک فرد مل گیا زعو بن تہماسپ پہلے ایران نے زعو بن تہماسپ کو اپنا بادشاہ بنا کر اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دی اور اس کی اطاعت کا عالف اٹھایا اور یہ خبر کچھ ہی عرصے میں ایران کے طول و عرض میں پھیل گئی اور ملک کے کونے کونے سے لوگ دیوانہ وار آ کر جمع ہونے لگے زعو بن تہماسپ نے اپنے باپ دادا کا تخت و تاج حاصل کر کے ریایہ کی دلجوئی میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور قہد کے اثرات دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی چند ہی سال کے اندر اندر اس نے ایرانیوں کو پھر سے آباد کیا فصلے لہلہانے لگی اور ملک پھر خوشحال ہو گیا اور اس کے بعد مزید پانچ سال تک پیش دادی اہد چلتا رہا لیکن پانچ سال ہی کیوں ایسا کیا ہوا کہ جس نے صدیوں پرانی پیش دادی اہد کا خاتمہ کر دیا زعو بن تہماسپ پانچ سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا تو اس کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی عمرہ اور سپاہ سالاروں نے حکومت سمالنے کا اہل نہیں سمجھا ان کی نظریں شائی خاندان کے ایک فرد پر پڑی جو اکثر باتوں میں حکمرانی کے میار پر پورا آترتا تھا چنانچہ زال اور توش جیسے نامر سالاروں اور باہتیار امیروں نے اس شخص کے سامنے سرطاعت خم کیا اور رسم تاج بوشی ادا کر کے حکومت اس کے ہاتھ میں لے دی اس شخص نے ایک نئے اہد کی بنیاد رکھی جو کیانی اہد کہنایا اس نئے اہد کی بنیاد رکھنے والا شخص کیکو بات تھا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی اہد کی داستان بتائیں گے جس کی بنیاد کیکو بات نے رکھی تھی موسیقی کیکو بات نے بلخ کو اپنا دارالسلطنت بنایا جو درے جون کے کنارے ایران کی آخری سرط پر واقع تھا ادھر کیکو بات بادشاہ بنا ادھر زو کے مرنے کی خبر پاکر افرہ صحاب کو ایران کو فتح کرنے کا خیال آیا اس غرص سے اس نے اپنا لشکڑ لیا اور ایران پر حملہ کرنے کو نکلا کیکو بات کو افرہ صحاب کے آنے کی خبر ملی تو فوجوں کے سالار زال کو سیستان سے بلاوا بھیجا زال نے خود تو بڑاپے کی وجہ سے معذرت کی لیکن اپنے بیٹے رسطم کو کیکو بات کی خدمت میں بھیج دیا رسطم نے ایرانی فوج کو منظم کیا اور اس بات کا منتظر رہا کہ عریف خود درے جون کو عبور کر کے آئے افرہ صحاب نے اپنا لشکر لے کر درے جون پار کیا اس طرف رسطم نے آگے بڑھ کر اچانک افرہ صحاب کے لشکر پر حملہ کر دیا تبلے جنگ بجنے لگا ایک خونریز جنگ کے بعد افرہ صحاب کو شکست ہوئی ایرانیوں نے اس کا تاقب کیا لیکن افرہ صحاب جان بچا کر دریا کو پار کر گیا اس جنگ میں کئی تورانی لشکر مارے گئے اس شاندار فتح کے بعد کیکو بات نے رسطم کا منصب بڑھایا اور اس کو انام و اکرام سے نمازا کیکو بات نے ایک سو سال حکومت کی اس عرصے میں اس نے ریایہ کے کاموں پر خاص تواجہ دی ملک خوشحال ہوا آخری عمر میں جب وہ بیمار ہوا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کیکوز کو اپنا جانشین نامزد کیا اسے عدل و انصاف قائم کرنے کی وسیعت کی تبری کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو جو واقعات پیش آئے تھے ان کا زمانہ وہی تھا جو کیکو بات کا تھا کیکو بات کے مرنے کے بعد کیکوز تخت نشین ہوا گویا کیانی اہد کا تابناک ستارہ اف کے ایران پر نمودار ہوا اس کا سب سے بڑا حریف توران کا بادشاہ افراسیاب تھا اور افراسیاب کے فوج کا سپاہ سالار اسفندیار تھا کیکوز نے اپنے بیٹے سیاوش کو رستم کے سپرد کیا تھا کہ سیستان میں اپنے پاس رکھ کر اس کی تربیت کرے رستم نے اس کی پرورش اور تربیت کی اسے اشکار اور سپاگری کے تمام فنونس کئے آخر جب وہ بیس سال کا ہوا تو اسے کیکوز کے پاس بلخ لے آیا تبری لکھتے ہیں کہ سیاوش کے آنے سے پہلے کیکوز نے افراسیاب سے ایران کی اس تباہی کا معاوضہ مانگا تھا جو اس کے ہاتھوں زعوب بن تہماثب کے زمانے میں ہوئی تھی افراسیاب نے معاوضے کے مطالبی کو توٹال دیا لیکن اپنی ایک بیٹی کیکوز کے عقد کے لیے بھیج دی تھی اب وہ ملکہ ایران تھی سیاوش دب دوسرے دن شانہ لباس پھین کر نئے ماں کے سلام کو گیا تو کہکوز کی ملکہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی سیاوش کو اس سے مہر مادری کی توقع تو تھی لیکن عشق و عاشقی گوارہ نہیں تھی اس لیے اس نے بے رخی اختیار کی ملکہ اس کے رویے سے سخت ناراض ہوئی اور تعمت لگا کر چاہا کہ اسے مروا دے لیکن ملکہ کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی کچھ عرصے بعد کہکوز نے سیاوش کو لشکر دے کر بھیجا کہ افرہ صحاب سے ایران کی تباہی کا معافضہ مانگے ساتھ ہی اس سے یہ بھی کہا کہ اگر وہ معافضہ دینے سے انکار کرے تو اس سے جنگ کرے سیاوش حکم کی تعمیل میں لشکر لے کر معورن نہر پہنچا اور الچی بھیج کر معافضہ طلب کیا افرہ صحاب نے معافضے کا مطالبہ تو نہ مانا لیکن سیاوش کو پیغام سلا بھیجا جسے سیاوش نے قبول کر لیا اور اپنی مسالحت کا حال کہکوز کو لکھ بھیجا کہکوز سیاوش کی اس حرکت سے سخت بھرم ہوا کاسد بیج کر کہلوایا کہ سلا منسوخ کر کے اپنا مطالبہ پیش کرو سیاوش نے سلا منسوخ کرنے سے انکار کر دیا باپ کے خلاف جانے کے بعد سیاوش نے افرہ صحاب سے پناہ کی درخواست کی اور اپنا لشکر ایران واپس بھیج دیا افرہ صحاب نے سیاوش کو دربار میں بولایا اور ہر طرح سے اس کی عزت افضائی کی یہاں تک کہ اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی لیکن کچھ ہی عرصے بعد افرہ صحاب دل ہی دل میں اس سے خائف رہنے لگا اور جب افرہ صحاب کی مشیروں نے اس سے کہا کہ چالاک اور دلے دشمن کی پرورش کرنا سامپ کو پالنے جیسا ہے تو افرہ صحاب کے حکم سے اس کو حلاق کر دیا گیا افرہ صحاب کی بیٹی حاملہ تھی اسے بھی افرہ صحاب نے مروا دینا چاہا لیکن فہیروز نے جو افرہ صحاب اور سیاوش کے مابین مسالات کروانے کا وسیلہ بنا تھا بادشاہ کو اپنی بیٹی کو مارنے سے روکا اور کہا کہ کیکاوس اور رستم سیاوش کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے اور جو بچی تمہاری مملکت اس کو بھی ویران کر کے ہی چھوڑیں گے اگر سیاوش کی بیوی اور اس کا بچہ زندہ رہا تو کیکاوس سے سلاکی جا سکتی ہے یہاں یہ کھیل چل رہا تھا وہاں سیاوش کے حلاق ہونے کی خبر کہ کیکاوس کو ملی تو کیکاوس نے اپنے ایک سپاہ سالار گیو بن گودرز کو ماورل نہر بھیجا کہ حقیقت حال معلوم کرے وہ ایک تاجر کی روپ میں شہر میں گمتا پھرتا رہا آخرے سے معلوم ہوا کہ شیاوش تو مر گیا لیکن اس کی حاملہ بیوی کی بطن سے لڑکا جو پیدا ہوا تھا جس کا نام کیسرو رکھا گیا ہے وہ زندہ ہے کچھ عرصے کے بعد وہ کیسرو سے جا ملا اور دونوں ماں بیٹوں کو ایران میں کیکاوس کے پاس لے گیا جب کیخسرو اور اس کی ماں ایران پہنچے تو کیکاوس نے اس کے بعد حکم دیا کے ترکستان پر فوج کشی کی جائے اس غرص سے رسطم کو سپاہ سالار اور توس کو اس کا معاون مقرر کیا اور انہیں ایک لشکر جرار دے کر افرہ صحاب سے شعوش کا انتقام لینے کو بھیجا رسطم اور توس لشکر لے کر ترکستان روانہ ہوئے ایران اور ترکستان کی سرط پر نیایت خون ریج جنگ ہوئی جس میں افرہ صحاب کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی لیکن افرہ صحاب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ترکستان کے پیشتر سردی علاقوں کو ایرانیوں نے غارت کر دیا ترکستان کی فتح کے بعد کیکاوس نے گیو اور توس دو فوجی سالاروں کو ساتھ لے کر یمن پر فوج کشی کی یہاں حاکم یمن ہمیر بن کہتان ان کے مقابلے میں آیا عرب اپنے ملک اور جان و مال کی افاظت کے لیے نہایت بے جگری سے لڑے اور میدان مار لیا اس لڑائی میں دونوں فوجی سالار اور کیکاوس اسیر ہو گئے اور انہیں ہمیر بن کہتان نے قید کر دیا رستن کو اپنے بادشاہ کے قید ہونے کی خبر ملی تو اس نے اپنا لشکر لے کر یمن کی راہ لی اب کی دفعہ اس کے ساتھ درکشے کاویانی بھی تھا یہ لشکر یمن کی سرد میں داخل ہو گیا حاکم یمن کو ان کی داداد اور شان و شوقت کا حال مالوں ہوا تو اس نے ایرانیوں کے ساتھ صلاح کرنے کے پشکش کر دی رستن نے اس شرط پر حاکم یمن کے ساتھ صلاح کی کہ اسیر ہونے والوں کو رہا کر دے تو ہمیر بن کہتان نے اسیر ہونے والوں کو رستن کے حوالے کر دیا رستن انہیں واپس لے آیا کہ کاؤس نے رستن کی کامیاب مہم کے سلے میں اسے اسیستان کے ساتھ زیلستان کی حکومت بھی دے دی اور جشن مسررت کے موقع پر اسے ایک تاج اور چاندی کا تخت عطا کیا اور تاج پہننے کی اجازت بھی دے دی کہ کاؤس نے ایران کی ایک دیومازائی کہانی سنے ہوئی تھی کہانی یہ تھی کہ مازندران دیوں اور پریوں کا مسکن ہے جس کے دیکھنے کی تمنا اسے دیوں کی مملکت میں لے آئی اس سفر میں وہ ایسا گم ہو گیا کہ کئی سال تک واپس نہ آیا پھر رستن بادشاہ کی تلاش میں نکلا اور مازندران کا روح کیا لوگوں میں عام ہو گیا تھا کہ بادشاہ کو دیو سفید نے قید کیا ہے اور اس دیو سفید تک پہنچنے میں سات منزل تیہ کرنی پڑتی ہیں ہر منزل پر رستن کو غیر معاملی خطرات کا سامنا کرنا پڑا ان خطرات پر قابو پاتے ہوئے آخر میں وہ ساتھوی منزل تیہ کر کے منزل مقصود پر پہنچا رستن کے اس دیومالائی سفر کو ہفتخوان رستن کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک منزل کی تفصیل ایانی عدب اور افسانوی کہانیوں میں موجود ہے برحال ساتھوی منزل میں پہنچ کر اس کا سامنا دیو سفید سے ہوا رستن میں اس پر حملہ کر کے مشکل سے اس پر قابو پا کر اسے ہلاک کرتا ہے آخر ایک دیو کی نشاندہی پر وہ کےکاؤس کے پاس پہنچتا ہے اور اسے رہا کرتا ہے اور کےکاؤس کے ہمراہ ایران واپس آتا ہے ایران واپس آنے کے بعد کےکاؤس نے کچھ عرصے حکومت کی کےکاؤس فوت ہوا تو سیاوش کا بیٹا کے خسرو ایران کا بادشاہ بنا حکومت سمالتے ہی اس نے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے طولوں عرض سے لشکر فرائم کیا جس کی تعداد تیس ہزار بتائی جاتی ہے اس نے ایران کے ایک مشہور جنرل دوسرے نوزر کو سالارے لشکر مقرر کیا اور اپنے چچا کو لشکر کی نگرانی سپرد کی اور ترکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور انہیں حکم دیا کہ ترکستان کے جس شہر میں وہ پہنچیں اسے تباہ و برباد کرنے میں کسی قسم کی کوتائی نہ کریں کیخسرو نے ایران کے ایک نامور سالار گیو کو الگ لشکر دے کر پھیجا وہ خود بھی لشکر لے کر ایران و ترکستان کی سرد پر پہنچا تو اس طرح اس نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا تاکہ چاروں طرف سے دشمن کو گھیرے میں لیا جائے افرا صحاب کو ایرانیوں کے حملے کی خبر ملی تو اس نے ترکستان کے کونے کونے سے لشکر فرائم کیا اور فیروز کو سالار رشکر مقرر کیا بہت جلد افرا صحاب نے ایک بڑا لشکر تیار کیا کیخسرو کو معلوم ہوا کہ دشمن کے لشکر کا سپہ سالار فیروز ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی اسے بہت افسوس ہوا وہ چاہتا تھا کہ فیروز اس مہم سے الگ ہو جائیں کہ خسرو نے الچی بیج کر فیروز کو کہا کہ آپ اس مہم سے الگ ہو جائیں میں آپ سے لڑ نہیں سکتا اس پیغام سے اس کا دل بھی متاثر ہوا لیکن اس نے افرا صحاب کے ساتھ بدعہدی کرنے سے انکار کر دیا آخر جنگ شروع ہوئی فوجوں کے تیوں کی بوچھار شروع ہوئی اس معارکے میں فیروز کو نہایت بری طرح شکست ہوئی اور خود فیروز بھی لڑتا لڑتا مارا گیا گیو تین دن تک دشمن کے سپائیوں کو قتل کرنے میں مصروف رہا دبری لکھتے ہیں کہ ایرانی تلواروں نے ساٹھ ہزار تورانیوں کا خون بھایا تیس ہزار اسیر ہو گئے مال غنیمت جو ایرانیوں کو آسر ہوا وہ بے شمار تھا افرا صحاب کو فیروز کی علاقت اور شکست کی خبر ملی تو وہ ایک توفانی دریا کی طرح جوش میں آ گیا اور خود ایک عظیم لشکر لے کر اہل ایران سے دو دو ہاتھ کرنے کہ خسروں کے نام ہی ہو چکی تھی ایک خون ری جنگ کے بعد افرا صحاب کو شکست ہوئی اس جنگ میں ایک لاکھ تورانی لکمیں عجل ہوئے افرا صحاب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا لیکن اہل ایران نے شہر با شہر اس کا تاقب کیا آخر وہ ترکستان کی عدود سے نکل کر ایک چرہ گاہ میں چھپ گیا کہ خسروں کے سپائیوں نے اس کو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا کہ خسروں کے حکم سے اس کا سر کلم کر دیا گیا اور اس طرح افرا صحاب کی ایک لمبی داستان ختم ہو گئی فوج کے جن حکام نے جنگ میں نمائی خدمات انجام دی انہیں کہ خسروں نے مختلف علاقوں کی سرداری سوم دی تبری کے مطابق اس نے خزانے کا بڑا حصہ پلوں کی تعمیل اور دوسرے کاموں میں سرف کیا اور پھر اچانک تخت سے دستبردار ہو گیا آخری بار کہ خسروں سے پوچھا گیا کہ اس کا جانشین کس کو بنایا جائے تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے لہرہ ست کا نام لیا اسی رات کہ خسروں ایک انجانے سفر میں نکل گیا پھر نہ کسی نے اسے دیکھا میں اس کے متعلق کچھ سنا اس طرح کہ خسروں کے بعد لہرہ ست تخت نشین ہوا اس نے بھی بلغ کو اپنا دارالسلطن بنایا اور اسے بلغ الحصال کے نام سے موسم کیا لہرہ ست ایک سو بیس سال حکومت کرنے کے بعد اپنے بیٹے گشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا نہرہ ست کے بعد گشتاسب تخت نشین ہوا اس نے بھی اپنے پیش رواؤں کی طرح عادر و انصاف سے حکومت کی اس کا دارالسلطنت بھی بلغ ہی تھا گشتاسب کے اہد کا ایک اہم واقعہ زرد شت مذہب کا ظہور ہے جسے زوریسترزم بھی کہتے ہیں اس کے بانی زوریستر کا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کا بیجا ہوا پیغمبر ہے اس نے لوگوں کو دین آتش پرستی سے متعرف کرایا اور اپنے اقوال کی کتاب پیش کی جو عوستہ کے نام سے محصوم ہے گشتاسب نے زرد شت کا خیر مقدم کیا اور اس کے دین کو قبول کر لیا اس کی وجہ سے ملک میں دین آتش پرستی پھیل گئی تبری کے مطابق زرد شت منوچر کی نسل سے ہی تھا افرا سیاب کے قتل کے بعد ترکستان اور ایران کا تنازعہ جو ختم ہو گیا تھا اس تنازعے کے ختم ہونے کے بعد نہ کہ خسروں نے حملے کی غرض سے ترکستان کی طرف رجوع کیا نہ لہراسپ نے لہراسپ نے ان تورانیوں یا ترکوں کے ساتھ دوستانہ مراسم بھی قائم کی گشتاسب نے نہ صرف یہ مراسم برقرار رکھے بلکہ ترکوں کے ساتھ مرورت اور رواداری کا سلوک بھی کیا لیکن پھر گشتاسب نے ایک گلتی کر دی اس نے توران کے بادشاہ اج جاسب کو دین آتش پرستی قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف دعوت تھکرا دی بلکہ آبائی دین ترک کر دینے پر گشتاسب کو ملامت بھی کی اس پر توران اور ایران کے مابین پھر ایک بار جنگ و جدل کے لیے تیاری ہونے لگی اور دونوں طرف سے خونرے جنگ ہوئی گشتاسب کا بھائی زریر اور اس کے چار بیٹے ان لڑائیوں میں لڑتے لڑتے مارے گئے آخر گشتاسب کے بیٹے اسفنیار نے ترکوں کے لشکر پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جس سے ان کے پاؤں اخڑ گئے اور ارجاسب نے راہ فرار اختیار کی اسفنیار کے لشکر نے دریائے جون تک اس کا تاقب کیا لیکن وہ اہل ایران کی دستر سے باہر چلا گیا ایرانی لشکر کو بہت سا مال غنیمت ملا جسے گشتاسب نے حسب مراتب سرداروں سواروں اور پیادوں کے مابین تقسیم کر دیا سال بھی لکھتے ہیں کہ گشتاسب کا ایک خاص آدمی کرزم اسفنیار سے سخت بغض رکھتا تھا اسفنیار کی عزت حرمت نے جلتی پر تیل کا کام کیا کرزم نے گشتاسب کے کان بھرنے شروع کر دیئے گشتاسب کرزم کے فریب میں آ گیا اور اس نے اسفنیار کو بلانے کے لیے سپائی بیجا وہ بے دڑک باپ کے پاس چلا گیا گشتاسب نے اسفنیار کو زندان میں ڈال دیا تورانیوں نے جو ہی اسفنیار کی اسیری کی خبر سنی بلخ پر لشکر کشی کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کرنے لگا پھر جب یہ سنا کہ گشتاسب سیستان میں ہے تو کوہرام نامی سادار کو لشکر دے کر بلخ پر چڑائی کرنے کے لیے بیجا اس نے حملہ کر کے شہر تباہو برباد کر دیا اور آتش پرستوں کے ستر معبدوں کو تلوار کے گھاٹ تار دیا گویا ان کے خون سے آتش قدے تھنڈے کیے جو ان کی عبادت گائیں تھی یہاں کے خزانے سمیٹے یہاں تک کے شاہی محل بھی کوہرام کے کہر سے نہ بت سکا اور گشتاسب کی دو بیٹیوں کو اسیر کر کے توران بھیج دیا گیا اور لہراصب جو کہ ضعیفی کی وجہ سے گشتاسب کے حق میں تخت سے دستبردار ہو چکا تھا شاہی محل کے سامنے قتل کر دیا گیا گشتاسب نے جب سنا کہ بلخ اور شاہی خاندان کا حال بہت پورا ہے تو اس نے لشکر لے کر بلخ کا روک کیا شہر کی عدود میں پہنچتے ہی اس کو ارجاسب کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا جنگ لگاتار تین دن تک ہوتی رہی آخر گشتاسب مغلوب ہو گیا اور بچا کچھا لشکر لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا اب گشتاسب کو اسفندیار کی یاد آئی اور اس نے اپنے بیٹے جمعصب کو اسے آزاد کرنے کے لیے بھیجا اسفندیار کچھ عرصے کے عصیری کے بعد ارہائی پا کر سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا گشتاسب نے اسے سارے واقعے کا حال سنایا اور اسے تباہ و برباد ہوتے ایران کا بادشاہ بنایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دیتی اسفندیار نے نامور سرداروں کو جمع کیا اور ایک تازہ دم لشکر منظم کر کے ارجاسب سے جنگ کرنے کی تیاری کی آخر اسفندیار اور ارجاسب کے لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا تورانی لشکر میں بھگدڑ مجھ گئی اور ارجاسب کو شکست ہوئی اس نے بچا کچھا لشکر لے کر راہ فرار اختیار کی جنگ ختم ہوئی اسفندیار فتحیاب ہوا اس کے بعد اسفندیار نے خاندان شاہی کی بے حرمتی اور اہل بلخ کی بربادی کا انتقام لینے کا ارادہ کیا اس نے روین درج کے قلعے پر حملہ کرنے کی تیاری کی اس مہم میں اسفندیار کو بھی رستم کی طرح سات منزلیں تھے کرنی پڑی جو ہفت خانے اسفندیار کے نام سے مشہور ہیں ظاہر ہے ہم ان سات منزلوں کا ذکر نہیں کریں گے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی بس یہ کہ اسفندیار کی مہم کامیاب ہوئی ارجاسپ مارا گیا مہم سے لوٹنے کے بعد گشتاسپ نے اسفندیار کو حکم دیا کہ رستم کو اس کے دربار میں حاضر کرو اور پھر لیلہ سروری کے عشق میں اس نے لشکر تیار کیا سہرہ کی راہ لی اور سیکڑوں میل کی مسافت تیہ کر کے سیستان پہنچ گیا رستم کو جب اسفندیار کی آمد کی خبر ملی تو اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا جب اسفندیار نے بادشاہ کا حکم سنا تو وہ غصے میں آ گیا اور جانے سے انکار کر دیا اسفندیار نے اسے پھر جنگ کی دعوت دی مقابلے کے لیے دن مقرر ہوا مقررہ وقت پر دونوں میدان میں اترے پہلے دن رستم کا بس نہ چلا اور اس نے کاری ضربیں کھائیں دوسرے دن رستم نے اسفندیار کو مغلوب کر دیا اور دفتن خنچر مار کر اس کا سینہ چاک کر دیا اسفندیار کا لشکر اپنے سردار کا ماتم کرتا ہوا ایران واپس چلا گیا اسفندیار کے قتل کے بعد رستم بھی زیادہ عرصہ نہ جیا چھ سو سال کی عمر میں اس کے بھائی شغاد نے اسے دھوکے سے ایک کوئے میں گرا دیا جس میں تلواریں سیدھی گاڑی گئی تھی ان کے زخموں سے رستم بچ نہ سکا اور ایران کی تاریخ کا ایک عظیم سپا سالار صفحہ ہستی سے مٹ گیا گشتاسب کے بعد اسفندیار کا بیٹا بہمن جانشن ہوا بہمن نے سیستانیوں سے باپ کے خون کا بدلہ لیا اور وہ تمام خزانے اٹھوا لیے جو سیستانیوں نے جمع کیے تھے بہمن نے تمام ایشیے کوچک کو فتح کیا اور عظیم امارتیں بنوائیں جن کا ذکر صرف پرانی روایتوں میں باقی رہ گیا ہے فردوسی شاہ نامہ میں لکھتے ہیں کہ بہمن نے اپنے دور حکومت میں خفیہ کام کرنے والے جاسوسوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا تھا جو اسے ہر قسم کی اطلاعیں پہنچاتے تھے اس کی حکومت کی کامیابی میں جاسوسوں کا بڑا دخل تھا بہمن کے بعد سے ہی باقاعدہ ایرانی تاریخ کا دور شروع ہوا سال بھی لکھتے ہیں کہ بہمن کا بیٹا ساسان تھا لیکن اسے اپنی دوسری ملکہ ہمائی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اسی کو اپنا جانشین بنایا ساسان کو بہت رنج ہوا اور اسی رنج میں وہ محلات شاہی کو خیر بات کہہ کر پاڑوں میں روپوش ہو گیا قدیم ایرانیوں کے نزدیک یہ وہیں ساسان تھا جس کی اولاد نے مشہور ساسانی اہد کی بنیاد ڈالی تو بہمن پر ایران کی تاریخ کا دیومالائی دور ختم ہوتا ہے اس دور کی سرگزشت میں اگرچہ افسانوی رنگ غالب ہے لیکن اہل ایران کے نزدیک کبھی یہ دور فخر و ناز کا موجب تھا اس کے بعد ایران کا باقاعدہ تاریخی دور کا آغاز ہوا ایران کا یہ تاریخی دور کیسا تھا ایران کی سرزمین کو ایران کیوں کہتے ہیں ایران کے قدیم باشندے کون تھے کیسے تھے اور کیسے ان کی زندگی کٹی یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن پھر کبھی کسی اور دن کسی نئی ویڈیو میں دوستوں اگر آپ کو ایران کی یہ دیومالائی تاریخ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اور خدا حافظ موسیقی